ماما میں نے آپ کو کہا بھی تھا کہ آپ جائیں کبیر ان کی جانب دیکھنے لگا میرے بیٹے بہت ہنگامہ ہو جائے گا تم ایمن کو جانتے ہو تمہاری جتنی ہے تمہاری ذہنی مطابقت اچھی ہو جائے گی اس کے ساتھ انہوں نے اس کو سمجھایا ماما پلیز وہ ان کا ہاتھ ہٹا کر بولا تھا میں نے آپ سے کبھی زد نہیں کی کسی بھی بات پر کسی بھی چیز پر سالار ہر بات زد پر منواتا رہا ہے میں نے کبھی اس کی طرح نہیں کیا آپ کو بھی میری بات ماننی چاہیے وہ بولا تو مدیہا پھیکا سا ہسی اچھا تو ساری زندگی کی زد تم اس طرح ہم پر فیصلہ کر کے نکالنا چاہتے ہو تم جانتے ہو ایمن تمہاری ہی منتظر ہے بس یار ایمن 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 میں کیا ایمن کا اچار ڈالوں گا جب وہ مجھے پسند ہی نہیں ہے وہ غصے سے بولا تو مدیہا اسے دیکھنے لگی آپ اٹھیں بس میں نے سامان منگوا دیا ہے آپ سیدھی سی بات کریں ان سے جا کر وہ اجلت میں بولا مدیہا نے خاموشی سے سر ہی لیا کہ آیا وہ اس کو دیکھ کر تو آئے جس کے پیچھے اس کا بیٹا ایسا دیوانہ ہو رہا تھا ان کے اٹھنے پر وہ خوشی سے پھولے نہیں سمایا آپ ریڈی ہو جائیں میں ڈرائیور کو سمجھاتا ہوں ایڈریس وہ کہہ کر باہر نکل گیا جبکہ مدیہا فریشوں نے چلی گئی تیار ہو کر نیچے آئیں تو تنزیلہ انہیں دیکھ کر مسکر آئیں کہیں جا رہی ہیں بھابی ہاں تمہارے پاس ہی آ رہی تھی میں چلو میرے ساتھ فریش ہو جاؤ میں ویٹ کر رہی ہوں تمہارا وہ سنجید کی سے بولی مگر جانا کہاں ہے تنزیلہ نے سوال کیا جاؤ تم تیار ہو کر تو آؤ انہوں نے کہا تو وہ تیار انہیں چلی گئی جب پھر کبیر نے کچھ ہی دیر میں سب ارینج کر کے انہیں سی آف کیا اور خود مسکر آ دیا وہ جواب کا منتظر تھا چہرے پر ایکسائٹمنٹ تھی اس نے گہرا سانس بھرا اور سیل فون پر نین کی تصویر دیکھ کر کھل کر مسکر آیا میں میرا دل اور میرا کمرہ تمہارے منتظر ہیں دھیمے لہجے میں وہ اس کی تصویر سے بولا اور سیل فون آف کر دیا وہ ان کی واپسی کابی سے منتظر ہو رہا تھا راستے میں تنزیلہ کو ساری بات سے آگاہ کر کے وہ خاموش ہو گئیں مگر بھابی بڑے بھائی تو بے حد گصہ ہو جائیں گے یہاں تک کہ ہمارے جانے پر بھی تنزیلہ کو فکر ہوئی جبکہ مدیہا نے بھی سر ہی لایا ٹھیک کہہ رہی ہو مگر اس کی زد کے آگے کیا کر سکتی ہوں میں انہوں نے سرد سانس کھینچی اور راستہ دیکھنے لگ ان کی بلیک بڑی ساری گاڑی تنگ چھوٹی گلیوں میں داخل ہوئی لوگ اس گاڑی کی چمک دمک دیکھ کر حیران ہو رہے تھے یہاں تک کہ احمد نے بھی اس گاڑی کو غور سے دیکھا کیونکہ وہ محلے میں سب سے بڑے گھر کا اور گاڑی کا مالک تھا گاڑی دروازے کے آگے رکھی تو مدیہا اور تنزیلہ باہر نکلیں محلے کے لوگ اب کے ان دونوں کو رک رک کر دیکھ رہے تھے مگر دونوں ہی اپنی حیثیت سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا انہیں وہ دونوں خاموش کھڑی تھی کہ ڈرائیور نے دروازہ بجایا اور نین نے دروازہ کھولا سامنے گاڑی اور دو عورتوں کو دیکھ کر وہ ایک دم ٹھٹ کی جبکہ پورا محلہ پیچھے سے دیکھ رہا تھا وہ دیکھ سکتی تھی اسلام علیکم بٹا میں مدیہا مرتضی ہوں آپ کی امی سے مل سکتی ہوں انہوں نے آگے بڑھ کر اس کی حیران صورت کو دیکھ کر کہا ججی اندر آئیں نین بولی اور وہ دونوں عورتیں اندر آگئیں جبکہ ڈرائیور نے سارا سامان اٹھا اٹھا کر اندر رکھا نین نے حیرت سے سامان کو دیکھا تنزیلہ نے مسکر آ کر مدیہا کو دیکھا بہت پیاری ہے بھابی یہ بچی تو وہ بولی مگر آواز دھیمی تھی مجھے تو یہ لڑکی ہی لگ رہی ہے مدیہا ب بھی مسکرائی اور دونوں ہی سہن میں کھڑی ہو گئیں نین نے دروازہ بند کیا ان دونوں کو دیکھا آنٹی آپ اندر آ جائے وہ بولی اور کمرے کا دروازہ کھولا تو مدیہا اور تنزیلہ اندر بیٹھ گئیں تب ہی وہاں نین کی والدہ بھی آ گئیں وہ اپنے عام سے گھر میں اتنے قیمتی مہمان دیکھ کر حیران تھی کیسی ہیں آپ مدیہا مسکرا کر بولی تو انہوں نے بھی مسکرا کر جواب دیا البتہ حیران نظریں تھی جاؤ پانی لے کر آو اس کی ماں نے کہا تو وہ سیاہ نباز میں اس گھر اس چھوٹے سے گھر میں نگینے کی ماند لگ رہی تھی سر ہلا کر پلٹ گئی ماشاء اللہ آپ کی بیٹی بہت پیاری ہے کیا نام ہے اس کا تنزیلہ نے پوچھا تو وہ مسکرا دی نین نین نام ہے میری بیٹی کا وہ بولی تو دونوں نے سر ہلایا ہم در حقیقت آپ کی بیٹی کا رشتہ لائے ہیں اپنے بیٹے کبیر کے لیے میرا بڑا بیٹا ہے کبیر مرتضی ماشاء اللہ سے اسٹیبلش ہے مدیہا بولی تو اندر پانی لاتی ہوئی نین وہی رک گئی جبک لوگوں کی بہت قدر کرتی ہوں کہ آپ لوگ آئے مگر معافی چاہتی ہوں میری بیٹی کا رشتہ تو اس کی پھپو کے گھر ہوا ہوا ہے بلکہ کچھ عرصے میں اس کی شادی بھی ہے اور دوسری اہم بات ہمارے یہاں باہر کے لوگوں سے رشتہ نہیں کرتے وہ بولی تو مدیہا اور تنزیلہ کا چہرہ اتر گیا دونوں کچھ کہنے کے قابل ہی نہ رہی چلیں ٹھیک ہے میں معذرت چاہتی ہوں بہن معلوم نہیں تھا ہمیں مدیہا نے کہا تو وہ مسکرا دی تو وہ دونوں اٹھ گئی نین ب باہر پانی لیے کھڑی رہی مدیہا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور باہر چلتی گئی جبکہ سارا سامان یوں ہی سہن میں پڑا رہا تو نین کی والدہ نے کہا کہ یہ سامان تو انہوں نے نین کے سر پر ہاتھ رکھ کر مسکرا کر کہا کچھ نہیں ہوتا ہم آئے تو کچھ لے کر ہی آتے کہہ کر وہ سہولت سے چلی گئی جبکہ وہ دونوں ماں بیٹی حیران کھڑی تھی پیچھے جبکہ نین سوچنے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ کبیر مرتضی کون ہے کبیر باپ سے چھپ کر ماں کے پاس آیا کھانا کھانے کے بعد مرتضی تھوڑی دیر سٹڈی میں ہوتے تھے مدیہا نے اس کو ساری بات بتا دی جبکہ کبیر کے چہرے پر سختی دور آئی کونسی منگنی کیسی شادی یہ سب بکواس ہے آپ کل دوبارہ جائیں گی اور اس کے ہاتھ میں یہ انگوٹھی پہنا دیں وہ کڑک لہجے میں بولتا ہم کے پاس سے اٹھ گیا پاگل ہو گئے ہو کبیر مدیہا کو اب اس سے خوف آنے لگا ہاں ہو گیا ہوں وہ بھڑکا تھا مجھے نین چاہ یہ ممہ یہ مزاق نہیں کہ کبیر کو اپنے لیے کوئی پسند آئے اور اس کو وہ ایسے ہی کسی اور کا ہونے دے یا تو آپ اسے سیدھے طریقے سے لے آئیں ورنہ میرے پاس اور طریقے بھی ہیں وہ دھمکانے لگا اور باپ کا کیا کرو گے اپنے کیسے سنبھال ہو گے انہیں وہ بھی غصے سے بولی تھی وہ ایک بات سمجھ ہی نہیں رہا تھا کہ کیسے وہ لڑکی اس کے لیے وہ لا سکتی ہیں جس کی منگنی ہو چکی ہے اور شادی ہونے والی ہے یا پھر کیسے وہ اپنے ساتھ منسل ایک ایمن سے دامن بچا سکتا ہے مجھے نہیں پروا مما کبیر ان کی آنکھوں میں دیکھتے بولا آنکھوں میں سرک دورے شدید غصے کا پتہ دے رہے تھے کبیر بات سمجھو میں کچھ نہیں سمجھوں گا مما آپ جائیں گی کل وہ بولا میں نہیں جاؤں گی مدیہا نے صاف جواب دیا تھا کبیر ایک پل کو رکھ کر ان کی جانب دیکھنے لگا ٹھیک ہے پھر آگے جو بھی ہوگا اس کی ذمہ دارہ پی ہوں گی وہ آنکھیں دکھاتا ہوا بے لچک لہجے میں بولا کبیر ہوش کے ناخن لو ایک دم مدیہا اس کے پیچھے لکی جو ان کے کمرے سے تیزی سے نکلا تھا بہت اچھا ہے مجھ سے سالار اسے جو کرنا ہوتا ہے نہ کر گزرتا ہے نہ کسی سے پوچھتا ہے نہ کسی کو جواب دیتا ہے اور آج یہ بات مجھے محسوس ہو گئی ہے وہ تیز قدم بھرتا نیچے اترنے لگا کبیر ان لوگوں نے انکار کر دیا ہے تو کیسے میں دوبارہ ایک ہی بات لے کر جا سکتی ہوں وہاں مدیہا نے اس کا ہاتھ پکڑا جسے اس نے جھٹکے سے چھ� ہوایا تھا کیوں وہ دھاڑا کیسے انکار کر دیا انہوں نے کس کا رشتہ گیا تھا ان کے گھر مما کبیر مرتضی کا گیا تھا اور آپ بس ان کے اس فالتو سے انکار پر ہار مان گئی لاؤنج میں اس کی دھاڑ بونجی تھی کبیر یہ فضول کی زد چھوڑ دو خود سوچو وہ لوگ ہمیں جانتے تک نہیں احمد میں آخر کیا کمی ہے مجھے نین چاہیے مما وہ ان کے دونوں بازو جھنجور کر بولا اور اس تک پہنچنے کے لیے مجھے یہ فالتو بہانے نہیں چاہیے اور نہ یہ مجھے روک سکتے ہیں چہرے کی شادہ بھی میں سرخی سے مل گئی تھی اس کی آواز انچی سن کر ہی سب لاؤنج میں جمع ہونے لگے یہاں تک کہ مرتضی بھی باہر نکال آئے البتہ سالار کا پورشن چونکہ تیسری منزل پر تھا تب ہی اس تک آواز نہیں گئی اور زین کی آج کی کوالی نائٹ تھی تب ہی وہ شام سے ہی گھر سے باہر تھا چڑھ گیا تمہاری اولاد پر ایک اور بار دورہ مرتضی بولے جبکہ کبیر نے باہر قدم اٹھائے وہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہ رہے ہو تو جا رہا ہوں کبیر مدیہا حیران رہ گئی یہ سب کیا ڈراما ہے کون ہے وہ لڑکی کیسے لوگ ہیں آخر جو اتنا دماغ خراب ہو چکا ہے اس کا کبیر بینہ جواب دیے جانے لگا میں جاؤں گی کبیر کل جاؤں گی پھر سے رک جاؤ میرے بچے مدیہا ہار مانتے بولی یہ کیا بول رہی ہیں آپ نہیں میں اپنے بیٹے کی خوشیاں برباد کیسے ہونے دوں ہر غلط فیصلے میں ساتھ دینے مت کھڑی ہو جایا کریں آپ مرتضی غصے سے بول تو کبیر نے انہیں اگنور کیا آپ سچ کہہ رہی ہیں آپ جائیں گی دوبارہ کبیر یقین دیہانی کرنے لگا جبکہ انہوں نے اسپات میں سر ہی لیا وہ معمولی سا مسکرہ دیا جیسے اندر تک سکون اتر گیا ہو اور کسی کی طرف دیکھے بغیر وہ وہاں سے اپنے روم میں چلا گیا وہ بری طرح گھبراہٹ کا شکار گھر میں داکھی لوا تھا بھاگتا وہ اپنے کمرے میں جانے لگا کے عمل سے تکرایا جس کی ساری نید اڑ گئی تھی اور وہ چھناکے سے گرنے والے پ زین کا وجود کام پرہا تھا کہ کیا ہوا زین عمل اس کو پریشان دیکھ کر بولی تھی کچھ نہیں وہ اچانک ہی چیخہ عمل ایک قدم دور ہوئی اور زین اپنے کمرے میں بھاگتا بند ہو گیا کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی جلدی سے وہ بیٹھ کے نیچے جات چھپا تھا نہیں نہیں وہ زندہ ہے میں نے کچھ نہیں کیا میں نے نہیں مارا اسے وہ کامتے لہجے میں اپنے ہاتھوں کو بار بار دیکھتے ایک ہی الفاظ دہر آ رہا تھا عمل اور پریشے دونوں ہی قوالی میں نہیں گئی تھے جبکہ زین اک ہن کر وہ گاڑی لے کر پہلے اے تشام کو پک کرنے گیا تب تک اس کے دماغ میں کہیں بھی حرم کی بات نہیں تھی جبکہ اے تشام نے اس کی دوبارہ سے برین واشنگ کر کے اسے ایک دو ویڈیوز دکھائیں جو اس نے سہولت سے دیکھیں اور اس کے بعد جیسے قوالی میں ایک گھنٹہ زین کا گزارنا مشکل ہو گیا تھا اے تشام نے اس کی توجہ حرم کی جانب کرائی جو اپنی دوستوں کے ساتھ آئی تھی وہ غرارہ شرط میں بہت حسین لگ رہی تھی زین کی آنکھوں کی چمک میں ا اضافہ ہوا اس نے مسکرا کر حرم کو دیکھا حرم کی بھی نگاہ ملی اس سے جس نے فوراں اپنی نگاہوں کا زاویہ پھیرا تھا وہ اپنی دوستوں کے ساتھ بیٹھی تھی تب ہی اس کے پاس ایک ملازم آیا جس نے اس کو کولڈرنگ سرف کی جو اس کے کپڑوں پر گر گئی تھی حرم نے وہاں سے ایکسکیوز کیا اور اٹھ کر واش روم کی طرف آگئی تب ہی احتشام بھی اٹھا اور اس نے زین کو اپنے پیچھے آنے کا کہا زین احتشام کو روکنا چاہتا تھا مگر عج اس ویڈیو دیکھ کر کہ شیطان اس پر بری طرح سوار تھا اور وہ دونوں حرم کے پیچھے چل دئیے حرم نے جیسے ہی ان دونوں کو اپنے پیچھے محسوس کیا بھاگنے لگی احتشام نے اس کو پکڑ لیا تھا زین بچاؤ مجھے زین پلیز تم ایسا نہیں کر سکتے حرم کو زین کے سوا کوئی نہیں دکھا تھا احتشام کے بارے میں وہ اکثر سنا کرتی تھی کہ وہ اچھا انسان نہیں احتشام چھوڑو اسے زین نے سختی سے کہا تھا اوہ پاگل ہاتھ لگا موقع ضائع نہیں کرتے دروازہ کھول کلاسروم کا وہ بولا تو زین نے اسے آزاد کرانے کی کوشش کی مگر احتشام نے ایک نہ مانی اور اسے لے کر وہ زین کو دھکا دے کر کلاسروم میں بند ہو گیا تھا یہ تو پاگل ہے یہ زندگی کا مزہ ہے بے وکوف میں اس کا دماغ سٹ کرتا ہوں تو رک احتشام نے اس کو کہا زین کا دل ڈوب رہا تھا جیسے کچھ غلط ہونے جا رہا ہو نہیں احتشام میں ایسا کچھ نہیں کروں گا اس نے دروازہ بند ہونے سے پہلے ہاتھ اندر دے دیا حرم کی آس بھری نظریں وہ تو اس کی پسند تھی وہ اپنی پسند کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا تھا احتشام نے غصے میں زین کو دھکا دیا زین دور جا گیا جبکہ اس نے دروازہ بند کر لیا احتشام زین دھاڑا تھا اور اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی کوالی کا شور اتنا تھا کہ کسی تک آواز نہیں گئی زین پیچھے مدد کے لیے بھاگا مگر حرم کی چیخوں نے اس کے قدم جکر لیے وہ دوبارہ چلانے لگا احتشام صالح دروازہ کھول زین دھاڑا اس نے ہیٹ اٹھا کر لکڑی کے د دروازے پر ماری دروازہ تھوڑا سا ٹوٹ گیا پس شینے میں شرابور زین اس تاک میں سے اندر کا منظر دیکھ کر دہل گیا احتشام وہ دھاڑا اس نے دروازہ کھولنے کی جان توڑ کوشش کی مگر دروازہ نہیں کھولا جبکہ احتشام کی حوس اس کی آنکھوں کے سامنے ایک معصوم لڑکی سے سب چھین گئی تھی حرم کی چیخیں رک گئی تھی زین آنکھیں پھاڑے یہ منظر دیکھ رہا تھا جبکہ احتشام اپنا کام کر کے مسکراتا باہر نکلا حرم زین ا احتشام کو بھولے حرم کی جانب دوڑا وہ نیم بے ہوشی میں تھی حلیہ سارا برباد ہو گیا تھا زین کا ہاتھ اس کی ناک سے نکلتے خون سے لگا حرم اس کا دل پھٹنے کے قریب تھا دل کی دھرکنوں کا شور کانوں میں سنائی دے رہا تھا تم قاتل ہو میرے ٹوٹے پھوٹے لہجے میں یہ چند لفظ حرم کے موں سے نکلے تمہیں احتشام وہ گھرایا اور احتشام کے پیچھے بھاگا احتشام کو بیچ راستے میں ہی پکڑ کر اس نے بری طرح مارا جبکہ احتش احتشام نے اس کا زیادہ حشر بگاڑ دیا تھا سالت تو نے کسی کو بتانے کی کوشش کی تو تیری بہت سی ویڈیوز ہے میرے پاس جو میں تیرے گھر والوں کو دکھاؤں گا احتشام نے اس کی گردندہ باتے ہوئے کہا جبکہ اسی اسنا میں دھڑام کی آواز پر دونوں نے پلٹ کر دیکھا اور دونوں کی آنکھیں گویا پھیل گئیں حرم کی لاشوں دھی موں کے بل زمین پر پڑی تھی حرم زین کی چلانے کی آواز پر احتشام ایک دم اس سے دور ہوا اور پیچھے ہٹ گیا وہ خود بھی ہونک رہ گیا تھا کہ حرم نے اس بلڈنگ پر سے چھلانگ لگا دی تھی زین دوڑ کر حرم کے پاس آیا تو قاتل ہے اس کا تو احتشام کے موں سے جاتے جاتے یہ الفاظ زین سن کر پوکھلاس آ گیا تھا اور پلٹ کر وہ خود بھی اپنے گھر کی جانب بھاگا تھا پورے کالج میں آپ کی طرح یہ خبر پھیل گئی تھی پریشے اور عمل کو بھی پتا چلا دکھ سے وہ کالج سے واپس لوٹ آئیں پولیس کی وجہ سے کالج میں سٹورنٹس کو نہیں آنے دیا جا رہا تھا صرف وہی سٹورنٹ تھے جو کل رات کوالی میں موجود تھے وہ دونوں واپس گھرہ آ گئی تھی عمل خاموش سی تھی رات کے مناظر اس کی آنکھوں میں گھوم رہے تھے جس طرح اس نے زین کو بکھلائے ہوئے دیکھا مگر وہ کوئی بات نہیں کر رہی تھی مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے پریشے بھیگے لہجے میں بولی سنا ہے کسی نے اس کے ساتھ گلت کیا وہ بولی تو عمل نے اس کی جانب دیکھا دونوں ہی اداس تھی ہیلو گرلز یہ کیا ہوا تمہارے موں کیوں لٹکے ہیں سالار ان دونوں کے پاس آ گیا جو اب تک کالج یونی فارم میں تھی اور ایسا لگ رہا تھا ابھی رو دیں گی ہمارے کالج کے ایک لڑکی حرم نے خودکشی کر لی بھائیہ پریشے تو باقاعدہ رونے لگی اور ایسا ہی حال عمل کا بھی تھا سالار ایک دم سنجیدہ ہوا مدیہ تنزیلہ سوفیہ بھی وہیں آ گئے ارے مدیہ نے ان دونوں کو خود سے لگایا تھا کیوں کیا اس نے ایسا کتنی غلط بات ہے ایسی لڑکیوں کو ماں باپ کا لحاظ بھی نہیں ہوتا مدیہ بولی جبکہ عمل اس کے سینے سے الگ ہوئی اس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی تائیمی کسی لڑکے نے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی وہ کسی کو کیا مون دکھاتی تب ہی اس نے موت کو گلے لگانا مناسب سمجھا وہ ایک دم غصے سے بولی اور اٹھ کر چلی گئی جبکہ مدیہ اپنی بات پر شرمندہ ہوئی میں معافی چاہتی ہوں مجھے پتہ نہیں تھا وہ بولی تو سالار نے گہرا سانس بھرا آپ کیوں شرمندہ ہو رہی ہیں چلو پریشے بس آسو پوچھو ہم دکھ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے سالار نے کہا تو پریشے نے اپنے آنسو صاف کیے مگر بھئیہ وہ بہت پیاری تھی زین کی کلاس میٹ تھی پریشے کے موں سے نکلا زین کہاں ہے سالار ایک دم چکن نہ ہوا وہ تو اپنے روم میں ہے مدیہ نے کہا اور تم لوگ واپس کیوں آئے ہو کالج سے وہ اپنی جگہ سے اٹھا وہ پولیس کسی سٹوڈنٹ کو اندر نہیں آنے دے رہی صرف ان کو ہی جو کل رات قوالی میں شامل تھے وہی اندر تھے پولیس انویسٹیگیشن میں پریشے نے بتایا رات تو زین بھی قوالی میں شامل تھا سالار موں میں بڑھ بڑھایا اور زین کے کمرے کی طرف بھاگا سب اس کو دیکھ رہے تھے اس نے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا سیدھی نظر بیٹ پر گئی وہ وہاں نہیں تھا جبکہ بیٹ کے دوسری طرف وہ ساکت بیٹھا کھڑکی سے باہر جھولتے درق کو دیکھ رہا تھا سالار کے ماتھے پر کئی بل پڑے رات تو زین بھی قوالی میں شامل تھا سالار موں میں بڑھ بڑھایا اور زین کے کمرے کی طرف بھاگا سب اس کو دیکھ رہے تھے اس نے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا سیدھی نظر بیٹ پر گئی جہاں وہ نہیں تھا جبکہ بیٹ کے دوسری طرف وہ ساکت بیٹھا کھڑکی سے باہر جھولتے جھولے درق کو دیکھ رہا تھا سالار کے ماتھے پر کئی بل پڑے وہ اندر آیا اور دروازہ بند کر دی اپنے پیچھے زین بیٹ پر اس کے نزدیک بیٹھتے وہ بولا جبکہ زین ایک دم چونک گیا جی بھئیہ وہ سیدھا ہوا خیر تو ہے سب ٹھیک ہے نا سالار نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا جی زین پھیکا سا مسکور آیا مجھے پتا چلا ہے تمہاری کلاس میٹ نے سوسائٹ کر لی اٹس سیڈ تم جانتے تھے اس کو سالار نے پوچھا تو زین کا دل ڈوب کر ابرا نہیں بھئیہ بھ بس دیکھا تھا اہمین ساتھ پڑتی تھی میں تو اس کو نہیں جانتا اس نے صاف انکار کیا سالار مسکور آ دیا پھر پریشان کیوں ہو اس کو فرش پر سے اٹھا کر اپنے پاس بٹھا لیا تھا رات میں بھی شامل تھا مجھے ٹینچن ہو رہی ہے ابھی سکندر کا فون آیا تھا وہ بتا رہا تھا کہ سب یونیورسٹی میں ہیں پولیس انویسٹگیشن ہو رہی ہے اور مجھے بھی وہاں پہنچنا ہے ورنہ وہ ریٹ پڑھوا د دیں گے اور اگر میں گیا تو بڑے بھائیہ وہ رک گیا یار یہ بھی کوئی ٹینچن کی بات ہے تم جاؤ کبیر کو میں دیکھ لوں گا بلکہ ایک کام کرتے ہیں میں بھی چلتا ہوں تمہارے ساتھ اٹھو شابش یہ لڑکیوں کی طرح موں نہیں اتارتے باہر وہ دونوں رو رہی ہیں اور اندر تم ماتم کر رہے ہو ہمارا کیا تعلق کسی کے ساتھ کچھ اگر ہوا بھی ہے تو سالار کہتا اٹھ کھڑا ہوا اور اگر میرا واسطہ ہوا تو بے ساکتا اس کے موں سے نکلا تھا سالار نے پل گال بھر کو رکھ کر اسے دیکھا چہرے پر سنجید کی دورائی اس کے نزدیک آیا وہ مجھے یقین ہے تم ایسا کچھ نہیں کر سکتے تم اپنے خاندان کی عزت کو دعو پر نہیں لگا سکتے اس کا گال تھپ تھپ آ کر وہ باہر چلا گیا جبکہ جاتے جاتے اسے ریڈی ہونے کا بھی کہہ دیا جبکہ دوسری طرف زین کی آنکھوں سے آنسوں نکلنے لگے اس نے کھینچ کر مکہ دیوار پر مارا اپنی چیخوں کا گلہ گھونٹ کر وہ وہیں بیٹھتا چلا گیا تھا سالار اور زین کچھ دیر تک کالیج چلے گئے ان کے جانے کے بعد مدیہہ تنزیلہ اور آج صوفیہ کو بھی لے کر گئے تھے نین کے گھر یہ سب کبیر کی زد پر ہو رہا تھا جبکہ مرتضیٰ کل سے ہی مدیہہ سے بات نہیں کر رہے تھے وہ جانتی تھی کہ وہ اس سے ناراض ہے مگر پھر بھی وہ اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے سب کرنے کو تیار تھی جبکہ دوسری طرف گھر میں عمل اور پریشے تھی آریز بھی جبکہ آیت کو آج اپنی طبیعت کچھ عجیب سی لگ رہی تھی اسے چکر سے آ رہے تھے تب ہی اس نے اٹھنے کی کوشش کی اور تائی امی کے پاس جانے کے ارادے سے وہ کمرے سے باہر نکلی اس نے کل رات سے کچھ نہیں کھایا تھا حالانکہ تائی امی بلکہ باقی سب اس کا خیال رکھتے تھے مگر کل رات کبیر کی وجہ سے وہ اس کے پاس نہیں آ سکی اور آیت کو بھی جیسے زد سی ہو گئی تھی اب نہ اسے اس بچے کی پرواہ تھی اور نہ خود کی جب وہ شخص اس کو کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا تو وہ کیوں پرواہ کرتی کسی کی وہ روم سے با نکلی اور تائی امی کے کمرے میں جانب دیکھنے لگی جو کہ نیچلی منزل پر تھا اسے چکر آ رہے تھے وہ چکر آ کر ایک دم نیچے بیٹھ گئی کہ آنکھ سے آنسوں نکلے اور اس نے اپنے روم کا دروازہ کھولا وہ جینی سے بات کر رہا تھا مگر بیچ میں ایک کبیر کا فون آ گیا کہ وہ آفیس کیوں نہیں آیا اب تک اس کا برا سا موہ بنا تھا وہ روم سے نکلا مگر سامنے آیت کو زمین پر بیٹھا دیکھ کر بساکتا اس کی طرف بڑھا آیت اس نے اس کا باز ہی لائے آیت کی آنکھیں بند تھیں اس کی آواز سن کر آیت نے آنکھیں ایک دم سے کھول کر اس کی جانب دیکھا تھا اور اس کا ہاتھ جھٹک دیا اگر وہ اپنے ہوش میں ہوتی تو ایسا کبھی نہ کرتی مگر اس وقت اس کی طبیعت دماغی طور پر اسے عجیب قفیت کا شکار کر گئی تھی آریز نے اس کے جھٹکنے کو محسوس کیا کیا ہوا ہے تمہیں اس نے تیوری چڑھا کر پوچھا چلے جائیں یہاں سے آیت بس اتنا ہی بولی اور دوبارہ آنکھیں بند کر لی ہو کیا رہ آئے تمہیں بتاؤ گی وہ غصے سے بولا مر رہی ہوں میں نہیں اٹھایا جا رہا مجھ سے آپ کا یہ بوجھ آزاد کرائیں مجھے اس سے وہ ایک دم چلائی تھی آنکھوں سے زاروں کتار آنسو بہنے لگے آریز کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں کیا بکواس کر رہی ہو وہ حیران تھا اس کی یہ بات سن کر جبکہ آیت کی آنکھیں بند ہو رہی تھی وہ ایک دم سے ایک طرف لڑک گئی آریز نے پریشانی سے آیت کے بے ہوش وجود کو دیکھا اور اس کو اپنے بازوں میں بھر لیا اپنے کمرے کی طرف لے جاتے ہوئے اس کے پاؤں بڑی تیزی میں تھے وہ جلدی سے اسے بستر پر ڈال کر سیل فون پر کال کرنے لگا سب سے پہلے اس نے اپنے فیملی ڈاکٹر کو کال کی جس کا نمبر سب کے پاس ہوتا تھا کسی امرجنسی کے لیے انہیں کال کر کے اس نے ایک پل آیت کے وجود کو اپنے بستر پر دیکھا اور پھر کبیر کو کال کی یار تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے کب سے تمہارا ویٹ کر رہا ہوں وہ چلایا بڑے بھئی آیت کی طبی گھنٹے تک پہنچتا ہوں وہ بولا جانتا تھا آیت کے نام پر وہ اسے آفیس آنے کا بھی نہیں کہیں گے کیا ہوا ہے آیت کو وہ پریشانی سے بولے معلوم نہیں اس نے صاف انکار کر دیا ممہ کہاں ہے وہ اور دونوں آنٹیاں کہیں گئی ہیں میں نہیں جانتا کہ کہاں وہ بولا تو جیسے کبیر کو یاد آیا تھا کچھ آیت کے پاس رہو میں مینج کر لوں گا آریز کے حسب توقع بات ہوئی اور اس نے سر ہلا کر سیل آف کر دیا تب ہی ڈاکٹر بھی پہنچ گیا ملازم اسے آریز کے روم تک لے آیا آریز نے آیت کے وجود پر اپنا بلنکٹ ڈالا اور ڈاکٹر خاموشی سے چیک اپ کرنے لگا شیس پرگننٹ ڈاکٹر حیرت سے بولا جی مجھے معلوم ہے بیوی ہیں یہ میری آریز نے سنجید کی سے کہا تو ڈاکٹر کا سانس بہال ہوا اس نے آیت کو انجیکشن لگایا اگر وہ ہوش میں ہوتی تو شاید وہ سوئی کو اپنے گرد بھی نہ پھٹکنے دیتی انہوں نے کچھ کھایا نہیں شاید کافی وقت سے تب ہی انہیں چکر آئے ہیں آپ ان کی � آئیت کا خیال رکھیں اور پروپر چیک اپ کروائیں ڈاکٹر میڈیسنز لکھتے بولا آریز نے اس کی طرف دیکھا انہیں ہوش کب آئے گا اس نے مطلب کی بات پوچھی انجیکشن میں نے لگا دیا ہے آ جائے گا ہوش مگر ہوش میں آتے انہیں سب سے پہلے کچھ ہلکا سا کھانے کے لیے دیں ڈاکٹر نے کہا اور آریز کے ہاتھ میں میڈیسنز کا پرچہ تھما کر وہ چلا گیا جبکہ آریز نے وہ پرچہ ایک طرف پھینک کر اب آیت کو گھوڑنا شروع کیا ہوا سوفے پر بیٹھ گیا آیت پر سے سارا دھیان بڑھ گیا تھا اب اس کا اس نے کال اٹینڈ کی اور اپنی باتوں میں مگن ہو گیا مگر کچھ ہی دیر گزری تھی کہ آیت نے چہرے کا رخ اس کی جانب موڑا معصوم چہرے پر آنسوں کی لکی رین تھی آریز کی توجہ بھٹکا سی گئی کے بعد کیا دیکھ رہے ہو تم جنی انگلیش میں بول رہی تھی نتھنگ اس نے مسکر آ کر جواب دیا کیا کوئی اور بھی ہے اسے جیسے تسلی نہیں ہوئی یار میرے روم میں اور کون ہوگا آریز نے ساری توجہ اس کی طرف کیا اور آیت نے تبھی آنکھیں کھول لیں اپنے سامنے آریز کو مسکر آتا دیکھ کر اس کا دل کیا کہ دوبارہ آنکھیں بند کر لیں اس کو شدید نکاہت ہو رہی تھی اور اچانک اسے متلیسی ہوئی اور مو پر ہاتھ رکھ کر وہٹی آریز کی توجہ اس پر گئی تو ہاتھ سے موبائل ایک دم چھوٹ گیا آیت اس کے مو سے بے ساختہ نکلا آیت نے آریز کا ہاتھ اٹھایا اور اس کے ساتھ اٹیچ اور روم کے ساتھ اٹیچ بات کی طرف بھاگی جبکہ وہ وہ باہر پریشانی سے کھڑا رہا آیت کو شدید رونا آ رہا تھا کر رہا تھا کہ چیخیں مار مار کر روئے تم ٹھیک ہو آریز نے اسے جلدی سے تھام لیا اور اس کے آنسو صاف کیے تھے وہ مجھے میرے کمرے تک چھوڑا ہے وہ نکاہت سے بولی کچھ کھایا کیوں نہیں تم نے وہ غصے سے بولا اور اس کا ہاتھ کھینچ کر دوبارہ اسے بیٹ پر دھکیل دیا کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ چاہتے کیا ہیں آپ آیت بیبسی سے بولی کچھ نہیں چاہتا میں تم سے آریز نے اسے گ گھور کر کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا کچھن سے اس کے لیے کھانے کو وہ دس منٹ میں کچھ لے آیا تھا آیت اس کے تکیوں میں موں دیئے رونے میں مصروف تھی اتنا تو میں نے زیادتی نہیں کی کوئی تمہارے ساتھ آریز نے اس کی جانب دیکھا اور ڈیش ایک طرف پٹک کر اس نے آیت کا بازو کھینچ کر اسے بٹھایا یہ زیادتی ہی تھی بلکہ گناہ آیت آنسو سے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی بکواس ہے نکاح میں ہو تم میرے آریز نے اس کو گھور کر دیکھا نک تو جب چاہے گا کچھ بھی کریں گے اس نے دکھی دل سے کہا اور کپ کپ کیا میں نے تمہارے ساتھ کچھ وہ غصے سے بولا رہنے دے آپ جس دن مجھے موقع ملے گا نا میں کبیر بھائی اور تایا ابو کو سب بتا دوں گی میں کبیر بھائی اور تایا ابو کو سب بتا دوں گی سب دیکھیں گے آپ کی اصلیت اس نے سر جھٹکا اتنی جرت ہے تو یہ بتا کر آؤ جسے لے کر گھوم رہی ہو تم اور چھپانے کی کوششیں کر رہی ہو سب سے آریز نے جیسے اس کی دکھتی رکھ پر ہاتھ رکھا تھا آیت نے آنکھوں میں آئے آنسو بے بسی سے صاف کیے وہ انسان دل نہیں رکھتا تھا یا شاید اس کے لیے نہیں رکھتا تھا مجھے سمجھ نہیں آتا کہ تمہارے موہ پر ہر وقت بارہ ہی کیوں بجے رہتے ہیں کچھ دیر بعد اس نے اپنا بلانکٹ سائٹ پر کیا اور تکیوں کو اسے دور کر کے بیچ میں ٹری رکھی آیت سسکیاں بھر رہی تھی ہاں اسے بھوک بھی لگ رہی تھی وہ سر جھکائے بیٹھی رہی کھاؤ آریز نے اس کی جانب دیکھ کر کہا نہیں کھانا وہ زدی لہجے میں بولی تو آریز نے گہرا سانس بھرا جس سے باتیں کر رہے تھے نا آپ اسی سے کہیں یہ بھی وہ غصے سے بولی اور آریز نے اس کے موں میں بریڈ ڈال دی زبردستی آیت نے بائٹ لی اور پھر رونے لگی آریز نے اس کے بال پیچھے کیے آیت نے اس کی طرف دیکھا اور پھر اس کے موبائل کی طرف آریز نے کوئی جواب نہیں دیا وہ آیت کو کھلاتا رہا جبکہ آیت خاموشی سے کھاتی رہی خوش تو ہوگی تم میرے ہاتھوں سے کھانا نصیب جو ہو رہا ہے کہ آنسوں سے صاف اس کی آنسوں سے صاف آنکھوں کو دیکھ کر وہ بولا تو آیت نے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا نہیں مجھے خوشی نہیں ہو رہی آیت نے فورا جواب دیا یہ سب آپ نا جانے کس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اس بچے کی تو آپ کو پرواہ ہے نہیں اور میرے لئے آپ کچھ کر نہیں سکتے آیت کے جواب پر آریز کا ہاتھ رکا اس نے بریڈ نیچے رکھ کر ایک دم آیت کا چہرہ جھپٹ کر پکڑا تھا کافی بکواس کرنے کی عادت ہو گئی ہے تمہیں چھوڑے مجھ آیت کو اس کی انگلیاں اپنے گالوں میں چپتی محسوس ہوئی تھی میں تمہیں اچھے سے سمجھاتا ہوں کہ یہ جو زبان ہے کینچی کی طرح چل رہی ہے نا کیسے کٹ سکتی ہے یہ مجھے مار دیں سکون مل جائے گا آپ کو بھی اور مجھے بھی آیت نے اس سے خود کو چھڑوانا چاہا تبھی دروازہ ایک دم کھلا اور مدیہا جو کچھ دیر پہلے ہی گھر آئی تھی آیت کے خیال سے اس کے روم میں گئی اس کو وہاں نہ پا کر وہ فوراں آریز کے کمرے میں آئی اور دوڑ کر اندر پہنچیں چھوڑو اسے مگر آریز نے آیت کو نہیں چھوڑا اور چاروں نہ چار مدیہا کو آریز کے موں پر تھپڑ مارنا پڑا یہ دوسرا تھپڑ تھا جو اسے آیت کی وجہ سے پڑا تھا بہت بد لحاظ ہو گئے اور سب وہ غصے سے چیخیں تو آریز بھڑکتا وہ آیت کو دیکھنے لگا جبکہ مدیہا نے آیت کو وہاں سے اٹھایا اور اسے باہر لے آئیں وہ اب سوچ چکی تھی کہ انہیں کیا کرنا ہے آج جو وہ وہاں سے اس لڑکی کے موں سے اقرار لے آیت کو دیکھنے کیا کرنا ہے